بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوویڈ نائنٹین انفیکشن کیا ہے کوویڈ نائنٹین انفیکشن ایک طرح کی نزل زکام کی ہی قسم ہے لیکن یہ عام نزل زکام نہیں ہے اس میں اور عام نزل زکام میں دو تین بنیادی فرق ہیں مثلا کوویڈ نائنٹین انفیکشن میں بلکل شروع میں چھنکیں آتی ہیں گلے میں درد بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد لیکن جو زیادہ امپورٹن چیز ہے جو اس کو عام نزل زکام خانسی سے ڈیفرینشیئٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مریض کو خوشک خانسی شروع ہو جاتی ہے چند دن کے بعد اور پھر خدا نہ خاصتہ اگر یہ انفیکشن آگے بڑھے تو مریض کو سانس لینے میں دکت شروع ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں نمونیاں کی شکل اختیار کر سکتی ہے تو اگر پیشنٹ کو چھنکیں نزل زکام اور اس کے بعد خوشک خانسی اور خدا نہ خاصتہ سانس لینے میں دکت محسوس ہونا شروع ہو جائے جہاں تک رسک فیکٹرز کا تعلق ہے تو اس میں ایک سال سے کم عمر کے بچے اور پچپن ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ زیادہ اس انفیکشن کے خطرے میں ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو امیونو کامپرومائز ہوں امیونو کامپرومائز سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جن میں پہلے سے کوئی ایسا میڈیکل ایشو چل رہا ہو جس کی وجہ سے ان کی ایمیونوٹی کم ہو چکی ہو مثال کے طور پر ایک عمر زیادہ ہے ساٹھ سال یا اس سے زیادہ اس کے ساتھ شوگر ہے بلڈ پیشر ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی گردوں کی تکلیف ہے جس کو ہم رینل فیلیر کہتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا کینسر ہے یا ان کو پرانی خدا نہ خاصتہ چیست کی کوئی ٹی بی کی شکایت رہی ہے یا کوئی سانس کی تکلیف ہے جس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں ایستما یا سی او پیڈی کہتے ہیں یا وہ پیشنٹ سموکر ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان میں خدا نہ خاصتہ اس کی انفیکشن ہونے کے چانسز عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں کوئی کمر کی یا گردن کے موروں کی یا گھٹنوں کی یا اور جوڑوں کی تکلیف ہے اگر وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ خدا نہ خاصتہ شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہے یا اس کو جو ہے وہ کوئی اور سانس کی پہلے سے تکلیف ہے سی او پیڈی ایستما جن کا پہلے ذکر کیا تو وہ بھی اتنے ہی رسک پہ ہے جتنا کہ باقی لوگ رسک پہ ہیں دوسری بات جو بڑی اہم اور جو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ ارثوپیڈک پیشنٹس جو ہیں وہ درد کے لیے مختلف عدویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کئی کئی سال سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی کیا جو دوائیاں استعمال وہ کر رہے ہیں اس سے ان کی کچھ ایمینوٹی تو نہیں کم ہو جائے گی تو اس میں ابھی تک جو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں یورپ کا ڈیٹا جو سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے چند ایک دوائیوں کو ضرور ہائلائٹ کیا ہے کہ جو لوگ یہ دوائیاں استعمال کر رہے تھے ان میں یہ چیز زیادہ ہوئی مثال کے طور پر انہوں نے آئیبوپروفن کا ذکر کیا اور ڈائیکلوفینک جو گروپ ہے اس کا ذکر کیا کہ جو لوگ یہ والی دوائیاں استعمال کر رہے تھے ان میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے میں آیا تو اس لیے ہم جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کی روشنی میں ہم بھی لوگوں کو اپنے مریضوں کو یہ منع کر رہے ہیں کہ فلحال آئیبوپروفن سالٹ اور ڈائیکلوفینک سالٹ جو ہے وہ اس کو لینے سے ہتیارت کریں اور ان دنوں میں جب تک یہ کووڈ نائنٹین کی انفیکشن ہے اگر ان کو درد کی دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پیراسیٹا مول یا مفینیمک ایسڈ یا پیراسیٹا مول اور فینڈین سٹریٹ جو ڈیفرنٹ کامبیلیشن مختلف برینڈ نیم سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اسکرمال کر سکتے ہیں اس کووڈ نائنٹین کے کوارنٹائن پیرٹ کے دران گھر میں احتیاط کا معاملہ ہے اس میں ہم اورتھوپیڈک پیشنٹس کو یہ گزارش کریں گے کہ وہ جیسے میں نے چند درد کی دوائیوں کا ذکر کیا درد کی صورت میں وہ دوائیاں لیتے رہیں اور ہم جو اپنے پیشنٹس کو جیسے گھٹنوں کے پیشنٹس کو ہم کوارڈز ہیں ہمز ایک سائزز بتاتے ہیں وہ لازمی کریں اسی طریقے سے کمر کے پیشنٹس کو گردن کے موروں کے پیشنٹس کو ہم سپیشل احتیاطیں اور سپیشل قسم کی ورزشیں بتاتے ہیں اور وہ یویولی ہوم پلان ہی ہوتی ہیں یعنی وہ انہوں نے گھر میں ہی کرنی ہوتی ہیں تو وہ اپنی ورزشیں جاری رہیں جاری رکھیں اس کے علاوہ ان کو جو چلنے پھرنے میں احتیاطیں بتائی جاتی ہیں جیسے مثلا ہم عام طور پر بتاتے ہیں نماز چیئر پر پڑھیں باتروم میں کموڈ استعمال کریں سیڑھیاں چڑھنے سے احتیاط کریں اور جو گھٹنوں کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم بعد وقت سائیکلنگ بتاتے ہیں ٹھیک ہے جو کمر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بعد وقت ہم واک کرنا بتاتے ہیں تو وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں already وہ وائٹامین سی وائٹامین ڈ جہاں نا وہ لے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو وہ وائٹامین اے اور وائٹامین ای ایڈ کر لیں وائٹامین اے اور وائٹامین ای آج کل امریکہ میں بہت زیادہ جو آپ کو گھر کے لیے ورزشیں بتائی گئی ہیں وہ لازمی کیجئے گا اور ورزشیں کرنے سے اور یہ جو آپ کو ٹانکس بتائے گئے ہیں ان کو لینے سے انشاءاللہ ایک تو آپ کی جوڑوں کی دردیں بھی ٹھیک رہیں گی ساتھ ساتھ آپ کا ایمیونٹی لیول بھی بہتر رہے گا تو انشاءاللہ آپ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کووڑ نائنٹین انفیکشن کا مقابلہ کر سکیں گے چلتے چلتے میں ان مریضوں کا بھی ذکر کر دوں جن کو اورتھوپیڈک پرابلمز کے ساتھ یا جوڑوں کی دردوں کے ساتھ نیوروپیتھی جیسے پرابلمز ہوتے ہیں جیسے ڈائیبیٹک نیوروپیتھی ہے یا بعض وقت پیشنٹ ڈائیبیٹک نہیں ہوتا پھر بھی اس کو کوئی ریڈیکلو یا نیوروپیتھی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹ کے لیے بھی یہ ساری احتیاطوں کے ساتھ اگر فرض کیا کہ وہ آج کل کووڑ نائنٹین انفیکشن کی ویسے گھر میں ہیں اور کلینک وغیرہ پہ نہیں آسکتے یا ڈاکٹرز ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ وائٹامین بی کی جتنے بھی ڈیفرنٹ پریپریشنز اویلیبل ہیں وہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں وائٹامین بی بی وائٹ بی وان بی ٹو بی سکس بی ٹویل جو بھی اویلیبل ہو یا جو بھی ڈاکٹر نے پہلے ان کو تجویز کی ہو تو یہ بھی ایک سکول آف تھوٹ ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کسی کو سمٹمز ہوں تو وہ جو ہے وہ اگر لیمن جوس یا آرنج جوس یا کوکونٹ جو ہے نا اس کا جوس استعمال کرے تو اس سے جو ہے نا وہ بلڈ کی پی ایچ اس حد تک اوپر چلی آتی ہے کہ جس پی ایچ پہ کرونا سروائیو نہیں کر سکتا تو ایک نیچرل جانا کرونا سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں ذرا کاربو ہائیڈریٹس سے تھوڑی احتیاط کریں کیونکہ ذرا گھر میں رہنا ہے تو کوئی یہ نہ ہو کہ ہم لوگ ویٹ گین کر لیں آپ ساری احتیاطیں کریں جو سوشل ڈسٹینسنگ ماس پہننا یا بار بار ہاتھ دھونا بتایا گیا وہ اس کے علاوہ جو آپ دوائیاں لے رہے ہیں اس میں سے جو دوائیاں آپ لے سکتے ہیں جوڑوں کی دردوں کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں جو وائٹامنز آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دی گئے ہیں اور جو سب سے اہم بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ورزشیں ڈاکٹرز نے پہلے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں ان کو لازمی کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ ایمیونٹی عام لوگوں سے بہتر رہے اور آپ اس کوورٹ نائنٹین انفیکشن کا ساتھ جو آپ کو بتائی گئی ہیں وائٹامنز بی کی جتنے بھی ڈیفرنٹ پریپوریشنز اویلیبل ہیں وہ آپ ساتھ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس انفیکشن سے محفوظ رہیں گے بہت بہت شکریہ